تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں نیٹفلکس پر آئی ایک مووی روح کو جس کو سول بھی بولا جاتا ہے یہ ایک ملیزیان انڈیپینڈنٹ ہورر مووی ہے جس کو ڈارٹ کیا ہے ایمیر ازوان نے اس مووی کا کونسپٹ کافی ڈیفرنٹ ہے اور کافی بڑیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کو دیکھنے میں کافی مزا آئے گا ویسے تو یہ جو مووی ہے وہ ہورر فلم فیسٹیولز کے اندر 2019 میں دکھا دی گئی تھی لیکن اس کا جو پہلا تھیارٹریکل ریلیز ہوا تھا وہ 6th of August 2020 میں ہوا تھا یعنی کہ ملیزیا اور سنگاپور میں اور جہاں تک بات ہے اس مووی کو دیکھنے کی تو آپ اس کو نیٹفلکس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور نیٹفلکس ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دوستو میں نے حالی میں The House Is October Built Movie کو ایکسپلین کیا ہے جو کی کافی بڑیہ مووی ہے اور ریل سٹوری کے اوپر بیزڈ ہے تو سمہاو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے مس کر دی ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف اب مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک لائن کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر سیٹن یہ بولتا ہے کہ وہ اس سے اچھا ہے اور یہ بات یہاں پر سیٹن نے گوڑ کے لئے بولی ہے کہ سیٹن گوڑ سے اچھا ہے سیٹن نے یہاں پر گوڑ کو یہ کہا کہ تم نے اس کو یعنی کی مجھے سیٹن کو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے یعنی کی انسان کو اور سیٹن تب تک موت سے دور رہے گا جب تک وہ پنر جیویت ہونا نہیں رکھتا خیرہ مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو جو کی ایک جلتے ہوئے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی خون سے سنا ہوا نائف ہوتا ہے اب وہ لڑکی ایک بیرٹ ڈیڈ باڈی کے پاس میں جاتی ہے اور اس باڈی پر سٹیپ کرنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں مارک کو جو کی جنگل کے بیچوں بیچ اپنے بچوں یعنی کی بیٹی علون اور بیٹے انگا کے ساتھ میں رہتی تھی مارک انگا کو چار کو لینے کا کام دیتی ہے اور انگا اپنی ماں سے کوئی نئے جانور کو کھانے کے بات کرتا ہے جس پر اس کی ماں منع کر دیتی ہے اب مارک علون سے جنگل میں لگے ہوئے ٹریک کو چیک کرنے کا بولتی ہے اور علون انگا کے ساتھ ٹریک دیکھنے جاتی ہے ہم جنگل میں ایک آدمی کو بھی گھومتا ہوا دیکھتے ہیں جو کی اپنے ہاتھ میں ایک بھالا لے کر چل رہا تھا جو کی جنگل میں کسی چیز کی خوش میں تھا اور آگے جا کر ایک جگہ وہ زمین میں بیرٹ ایک لاش پر سٹیپ کر کے بھی دیکھتا ہے یہاں پر انگا اور علون جنگل میں اپنے ٹریک کے پاس دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ڈیر وہاں پر پیڑ سے لٹکا ہوا ملتا ہے اور وہ دونوں اس کو وہیں پر چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں واپس آتے ٹائم انگا کو جنگل سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور علون اس کو بولتی ہے کہ وہ آوازوں کو اگنور کر کے آگے بڑھتا رہے وہ دونوں آگے چلتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے آتے ہوئے اسی مووی کی سٹارٹنگ والے لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر تک آ گئی تھی اب گھر آنے پر مارک اس لڑکی کو دیکھتی ہے اور اب وہ اس لڑکی کو گھر کے اندر لے آتی ہے اور اس کو کھانا کھلانے لگتی ہے اور یہ اس چھوٹی لڑکی کو آدھک بلانے لگتے ہیں مارک اپنے بچوں سے بولتی ہے کہ یہ لڑکی ریور کے دوسری سائیڈ والے ویلیج سے ہوگی جو کی کوکر وہاں سے دھرا گئی ہے اب الان اس لڑکی کو ساف کرنے کے لئے نیلانے کے لئے لے جاتی ہے کچھ دیر کے بعد میں سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچی وہاں پر بیٹھ کر اپنے ڈیگر کو ہاتھ میں لے کر مارک کی فیملی کو بہت عجیب طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے اب رات کو وہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جہاں پر انگا اس ڈیر کے بارے میں بتاتا ہے جو اس ڈیر کو گھر لانے والا تھا جس پر الان بولتی ہے کہ وہ ڈیر پہلے سے ہی مرا ہوا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ٹائگر آس پاس گھوم رہا ہو اس لئے اس ڈیر کو نہ لاکر انہوں نے بلکل صحیح کام کیا ہے انگا بولتا ہے کہ کاش ان کے فادر یہاں پر ہوتے جس پر بات کاٹتے ہوئے ان کی ماں بولتی ہے کہ اس کے فادر اب یہاں پر نہیں ہے ماں کا باب نے بچوں سے بولتی ہے کہ جنگل میں ٹائگر تو نہیں ہیں بلکہ کروکوڈائلز اور لیزرڈ ضرور ہیں لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ ڈیر کو اتنا اوپر لٹکانا کسی بھی لیزرڈ یا پھر کروکوڈائل کا کام تو نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ جنگل میں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو ڈیر سے سممندد ہو سکتی ہے ماں بولتی ہے کہ جنگل میں دکھنے والی کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پر اور کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں بڑے بزرگ بات کیا کرتے تھے ایسی چیز جس نے گھر کے اندر لوٹنے کی ایک گمبیر شپت لی ہوئی ہے اور اس کو جنگل نے ایک سپیل سے اپنے تک روک رکھا ہے مطلب کہ ایک دائرے میں باندھ کا رکھا ہوا ہے اور وہ چیز اپنے ہنٹنگ گوسٹ ڈاکس کے ساتھ میں گھومتی ہے اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ تو بیمار پڑ جاتا ہے یا پھر مارا جاتا ہے وہ چیز اصل میں ایک ہنٹر ہے جو کی شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے اور فلیش اور بلڈ پر فیڈ کرتا ہے ساتھی یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے اس کو دیکھ کر گوسٹ بھی ڈر جاتے ہیں وہ چیز کاؤنٹلیس کٹیچرز پر فیڈ کرتی ہے اور خاص کر ڈیئر پر اگر ان کو کتوں کی یا پھر برڈز کی آواز آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ چیز آس پاس میں ہی ہے اب مارک آ کے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ اگر وہ چیز ان کو کبھی بھی دکھائی دے تو دو پتھروں کو لے کر آپس میں مارنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ گرینٹ پا ہم کو اس کا دل چاہیے جس سے اس چیز کو یہ لگے گا کہ ہم اس کے فالوورز ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہے کیا تو اس کے بارے میں ہم کو آگے پتا چلے گا اور ہم مارک کی باتوں کے درمیان اور اس آدمی کو جنگل میں گھومتا ہوا دیکھتے ہیں جو ہم کو کسی انڈر کی طرح ہی لگ رہا تھا اب گھر کے اندر مارک برڈز کی آواز نکال کر بتاتی ہے کہ آواز کیسے آتی ہے اور ہم جنگل میں اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کو ویسی ہی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ کسی چیز سے الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنا بھالا نکال لیتا ہے اب انگا بولتا ہے کہ اس ڈیر کا مطلب ہے کہ وہ چیز آس پاس ہی ہے اور الان اس سے تھوڑا مزاق کرتی ہے کہ تب ہی وہ بچی بولتی ہے کہ وہ چیز یہی ہے اب اچانک سے ہی ان کے گھر پر کئی سارے پتھر آ کر لگنے لگتے ہیں جو کہ کافی ٹائم تک لگتے رہتے ہیں اور بعد میں ماک باہر جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو بہت سارے پتھر گھر کے آس پاس پڑے ہوئے ملتے ہیں اگلی صبح جب سب لوگ جاکتے ہیں تو اس لڑکی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی پوری طرح سے کھون سے لطپت تھی اور برڈز کو بری طرح سے کھا رہی تھی وہ لڑکی ان سب سے بولتی ہے کہ اگلے فل مون کے دن وہ سب ہی مارے جائیں گے اور وہ لڑکی اپنا گلہ کاٹ کر اپنی جان دے دیتی ہے اب گھر کو صاف کرنے کے بعد میں ماک اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو کپڑے میں لپیٹ دیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ میں جا کر جنگل میں ایک اوپن گراؤنڈ میں ایک پیڑ کے پاس میں رکھ دیتی ہے ایس جس کی وہ بچی ہوگی اس کو اس کی ڈیڈ باڈی مل جائے گی اب وہ تینوں لوٹ کر گھر آ جاتے ہیں تو ان کو گھر کے باہر ایک لڑکی بیٹی ہوئی ملتی ہے جو کی رات میں گرے ہوئے پتھروں کو دیکھ رہی تھی ماک اس لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ لڑکی اپنا نام توک بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ ریور کی دوسری سائیڈ پر رہتی ہے توک ان پتھروں کو دیکھ کر یہ بولتی ہے کہ اس کو یہ پتھر دیکھنے میں عجیب لگ رہے ہیں اور اس لیے ہی وہ ان کو رکھ کر دیکھنے لگی ہے وہ آگے بولتی ہے کہ یہ پتھر بیڈ اومن کہلاتے ہیں یعنی کہ گلت چیزہ ایسا ہونا اور ان کا یہاں پر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے یعنی کہ کائنڈ آف بیڈ لگ آپ بول سکتے ہو توک تھوڑی اور بات کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے اور بچوں کو بولتی ہے یہاں پر ایک اور چیز کی ماک نے یہاں پر توک کو اس بچی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا یعنی کہ ادھک کے بارے میں پتھر فیکتے ہوئے انگا اور الان آپس میں بات کرتے ہیں جہاں پر انگا بولتا ہے کہ فل مون دو دن میں ہو جائے گا جس پر الان بولتی ہے کہ اس بچی کی باتوں کا کوئی بھی سینس نہیں بنتا اور انگا کو یہاں پر کوئی بھی چیز سیریسلی نہیں لینی چاہیے الان کو پتھر اٹھاتے ہوئے تھوڑی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب رات کو ماک اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے کہ جو بھی اس لڑکی کے ساتھ میں ہوا اس کے اندر ان کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور وہ پریشان نہ ہو اب تھوڑی دیر کے بعد میں سب سو جاتے ہیں اور الان کپڑے سی رہی ہوتی ہے تب ہی جو اس کی نیڈل ہوتی ہے وہ گھر کے سراغ سے نیچے گر جاتی ہے اور الان اس کو اٹھانے گھر سے باہر جاتی ہے تب ہی ہم اس کے پیچھے کسی کو گھومتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور اس کے پاس میں ہم اسی بچی کو دیکھتے ہیں جسے ڈر کر الان باہر نکل آتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اگلے دن ہم اس ٹرینجر آدمی کو کسی چیز کو جنگل میں کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ادھر الان بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اور ماک اس کے لئے ہیلپ مانگنے کے لئے توک کے پاس جاتی ہے گھر پر ماک کے جانے کے بعد میں گھر پر انگا کو کچھ آوازیں آتی ہیں اور گھر کا دور اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے انگا اندر جا کر دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن گھر کے بیچ وہ اسی بچی کے ڈیگر کو دیکھتا ہے اور اس کو جا کر اٹھا لیتا ہے ادھر توک ماک سے بولتی ہے کہ الان صرف بیمار بھی ہو سکتی ہے بٹ کوئی رسک نہیں لینا چاہیے اور کوئی انتظام کرنا چاہیے توک اب ایک رچول کرنے لگتی ہے اور انگا کے لائے ہوئے ہین کو کاٹ کر اس کا بلڈ ایک برتن میں رکھ دیتی ہے توک مٹی کو کپڑ میں باندھ کر ماک کو دے دیتی ہے اور ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توک کے اس رچول سے الان ٹھیک ہوتی جاتی ہے اور جاگ جاتی ہے اب ماک اس مٹی کی پوٹلی کو لے کر گھر چلی جاتی ہے اور توک یہاں پر انگا کو دو دو برڈ دے کر ان کو مارنے اور ہین کے بلڈ کو ریور میں بہانے کو دے دیتی ہے اب انگا یہاں پر بلڈ کو تو بہا دیتا ہے اور ایک دو کو بھی مار دیتا ہے لیکن جو دوسری دو برڈ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں کاٹ پاتا اور اس کو فری کر کے اڑا دیتا ہے اب رات کو توک ماک کے گھر پر ہوتی ہے اور ماک اسے ساتھ رہنے کا بولتی ہے جس پر توک منہ کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ ماک پریشان نہ ہو اور ماک اسے بولتی ہے کہ جب بھی توک کو کوئی بھی ضرورت ہو تو وہ ماک کے ساتھ میں آ کر رہ سکتی ہے دی ہی آئیں گے الان بولتی ہے کہ اس کو نہیں پتا اور وہ تھوڑی سی سمائل بھی کرنے لگتی ہے اب رات کو سوتے ٹائم ماک کو پتھروں کی آواز آتی ہے اور وہ خود کو باہر بیٹھا ہوا دیکھتی ہے بہت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو انگا وہی والی بات دور آ رہا تھا کہ grandpa give us heart جو کہ اس کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے اب دبی ماک کے گھر میں تھوڑی سی حل چل ہونے لگتی ہے اور گھر کا کچھ سامان نیچے گرنے لگتا ہے وہیں ہم جنگل میں کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں اب اگلی صبح ماک اور اس کے بچے گھر کے باہر اسی سٹرینجر کو دیکھتے ہیں اور وہ آدمی وہاں پر کچھ فیل کر کے ماک سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہاں پر کسی بچی کو دیکھا جس پر ماک صاف منع کر دیتی ہے جس پر اس آدمی کو یقین تو نہیں ہوتا بٹ ماک اس کو وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے اور وہ آدمی وہاں سے چلا بھی جاتا ہے اس آدمی کے جانے کے بعد میں انگا ماک سے بولتا ہے کہ وہ آدمی ہنٹر کی طرح لگ رہا تھا اور ماک اس سے بولتی ہے کہ وہ کوئی برا انسانی ہوگا اور انگا بولتا ہے کہ وہ آدمی اس بچی کا پتا بھی ہو سکتا ہے جو کہ یہاں پر ماری گئی تھی یعنی کی ادھک ماک بولتی ہے کہ جب سے وہ بچی آئی ہے تب سے کچھ نہ کچھ گلتی ہو رہا ہے اور اب یہ آدمی کا آنا بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہا اور اب ہم لوگ یہاں پر کیاوس میں ہیں اور سبھی لوگ پریشان ہیں اور خطرے میں بھی ہیں ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ آدمی ہل ٹاپ پر توک کے رہنی کی جگہ پر آتا ہے اور وہاں پر ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے اب رات کو سوتے ہوئے الان اچانک سے جاگ جاتی ہے اور ہم اس کو بلیڈ کرتا ہوا دیکھ پاتے ہیں اور وہ گھر سے باہر نکل کر کہیں جانے لگتی ہے کچھ دیر کے بعد ہم الان کو اس بچی کی باڈی کے پاس میں دیکھتے ہیں اور اب الان ہوش میں آ گئی تھی اور خود کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ اپنا لال ٹین اس بچی کے پاس سے لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور الان کے پیچھے وہ بچی بھی اٹھ کر چلنے لگتی ہے جی ہاں الان ڈرتے ہوئے گھر کے پاس آتی ہے تو اس کو گھر کے دور پر بھی وہی بچی دکھائی دیتی ہے جس سے الان بہت ڈر جاتی ہے اب انگا یہاں پر اچانک سے جاگ جاتا ہے اور اس کو گھر کے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہے اور وہ باہر دیکھنے جاتا ہے تو اس کو الان جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس سے الانگا بہت سے زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس کی نینڈ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک نائٹ میں اڑ تھا اب مارک بھی یہاں پر اب تک جاگ چکی ہوتی ہے اور وہ الان کو گائب اور دور پر خون دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور انگا کے ساتھ الان کو ڈھونڈنے جنگل میں چلی جاتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان لوگوں کو توک ملتی ہے جس کو مارک الان کے گائب ہونے کی بات بتاتی ہے اور توک اس سے بولتی ہے کہ وہ کچھ سٹرینج سینس کر پا رہی ہے وہ یہ بھی پوچھتی ہے کیا اس نے کسی آدمی کو دیکھا تھا جس پر مارک ہاں بول دیتی ہے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ آدمی کا آنا اور الان کا گائب ہونا کنیکٹڈ ہے اور اسی آدمی نے ہی کچھ کیا ہوگا جس پر توک بولتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا بٹ وہ الان کو جنگل میں ڈھونڈے گی ہم جنگل میں الان کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جو کہ بہت ڈری ہوئی تھی ایون وہ اپنے کپڑوں میں پی تک کر چکی تھی اور اس کے پاس تب ہی وہ آدمی آتا ہے جو اس کو سمیل کرنے لگتا ہے اگلی سین میں وہ آدمی الان کو اس کے گھر پر چھوڑنے جاتا ہے جہاں پر مارک کو لگتا ہے کہ اس آدمی نے کچھ کیا ہوگا اور وہ اس آدمی سے جھگڑا کرنے لگتی ہے وہ آدمی بولتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور وہ انگا کے ہاتھ میں اس بچی کا ڈیگر دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ بچی یہاں پر آئی تھی جس پر مارک تو منع کر دیتی ہے بٹ الان اس کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے اور انگا اس کو اس بچی کی باڈی دکھانے جاتا ہے انگا اس آدمی کو اس بچی کی باڈی کے پاس چھوڑا آتا ہے اور اس بچی کا ڈیگر بھی اس آدمی کو دے دیتا ہے گھر پر الان مارک سے بولتی ہے کہ ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے جس پر مارک بولتی ہے کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتے جس پر یہاں پر الان کافی عجیب باتیں بولتی ہے کہ مارک کو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ اس کا مرہ ہوا پتی آ کر ان کی مدد کرے گا اور وہ لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اور بھی بری بری چیزیں مارک کو بولنے لگتی ہے اب مارک کو ان باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ باہر چلی جاتی ہے اور الان کو گھر کے فلور سے اچانک باہر آئی نیڈل دکھائی دیتی ہے جو کہ پہلے وہاں پر گر گئی تھی ادھر وہ آدمی اس بچی کی لاش کے پاس میں جاتا ہے اور اس بچی کی لاش کے پاس لیٹ کر بہت زور زور سے رونے لگتا ہے گھر پر مارک کو گھر سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو شوکنگلی وہاں پر الان اپنا سر اسی نیڈل پر پٹک رہی تھی جس کے کارن سے اس کی موت ہو جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ گروسم اور ایموشنل سین تھا ماک اپنی بیٹی کی لاش کے پاس ہی بیٹ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور دوسری اور وہ آدمی اس بچی کی لاش کو اٹھا کر جنگل سے چلا جاتا ہے اب انگا یہاں پر توک کے پاس میں جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو ہے جو ایویل ہے اس پر توک بولتی ہے کہ کوئی بھی ایویل ہیومنز کو ہام نہیں کر سکتا بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی ہیلپ سے ہی ایسا کر پاتا ہے یا انسانوں کا یوز کر کے ایسا کرتا ہے توک اس کو آگے یہ بھی بولتی ہے کہ وہ کسی دوسرے پر زیادہ بھروسہ نہ کرے انگا واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کو الان کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے جو انگا کو بھاگنے کا بولتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر توک ماک کے گھر پر آئی ہوئی تھی اور وہ ماک سے بولتی ہے کہ ماک کے پاس بچی آئی تھی جس پر ماک ہاں کرتی ہے اور ساری باتیں بتا دیتی ہے اور ساتھی یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے اس آدمی کو اس بچی کے لاش کے پاس بھیج دیا تھا جس پر تو گصہ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ماک کو نہیں پتا تھا کہ وہ آدمی کہاں سے آیا ہے کون ہے تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا اور اس نے اس بچی کے لاش کے بارے میں اس کو کیوں بتایا جس پر ماک بولتی ہے کہ وہ آدمی بول رہا تھا کہ وہ ریور کی دوسری سائیڈ میں ویلیج سے آیا ہے اور توک یہاں پر یہ بولتی ہے کہ دوسری سائیڈ کے ویلیج میں سب ختم ہو چکا ہے اور سب کچھ جل گیا ہے وہاں پر کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے جو کی مارک کے لئے کافی شوکنگ تھا توک آگے بتاتی ہے کہ اس آدمی کے پاس اب باڈی ہے تو وہ آدمی پتا نہیں کیا کرے گا اور آگے کیا بھیانک ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اب تک انگا گھر بھاگ کر واپس آ جاتا ہے اور توک وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اسی آدمی کو وہ اس بچی کی باڈی پر اپنا بلڈ ڈال کر کوئی ریچول کر رہا ہوتا ہے اور ساتھی توک بھی کوئی ریچول کرتی ہے جہاں پر اس کو اپنے پاس آلون کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے اب وہ آدمی اس بچی کی باڈی کو بٹھا دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ اس کے کچھ سوال ہیں جن کا جواب وہ چاہتا ہے اور تب ہی وہاں پر جلتی ہوئی آگ اچانک سے بجھ جاتی ہے اب اگلے دن مارک گھر چھوڑ کر جانے کے لئے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آنگا سے بھی بولتی ہے کہ وہ تیار ہو جائے جس پر انگا یہ بولتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ گھر سے چلا جاتا ہے کھانے کی تلاش میں اور تب ہی مارک کے پاس رکھے ہوئے برطنوں میں آچانک سے ہی آگ لگ جاتی ہے ادھر وہ آدمی جاکتا ہے اور وہاں سے سیدھا مارک کے گھر پر آتا ہے جہاں پر مارک اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ آدمی مارک سے انگا کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر مارک گصہ کرنے لگتی ہے کہ اسی آدمی کی وجہ سے اس کی بیٹی علون کا یہ حال ہوا ہے وہ آدمی یہاں پر یہ بولتا ہے کہ مارک کو یہ جگہ چھوڑ کر جلدی سے جلدی چلے جانا چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو بہت ہی برا ہوگا جس پر مارک اس آدمی سے جھگڑا کرنے لگتی ہے اور توک بھی اس آدمی کو غلط بول کر اس سے بحث کرنے لگتی ہے اب وہ آدمی اپنا بھالا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس بھالے کی ضرورت مارک کو زیادہ ہے اور وہ آنگا کو بھی خودی ڈھونڈ لے گا مارک اب اس آدمی کا بھالا لے کر اس کے پیچھے جاتی ہے اور ہم جنگل میں آنگا کو دیکھتے ہیں اس ڈیئر کو کھینچ کر کہیں لے جا رہا ہوتا ہے اور وہ آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ کاٹ کر اس کو جان سے مار دیتا ہے اور مارک وہاں آ کر اس آدمی کو سٹیپ کر دیتی ہے مارک اب وہاں پر اس ڈیئر کو آدھا کھایا ہوا دیکھتی ہے اور ساتھی وہاں پر برڈز بھی کھائی ہوئی مری پڑی تھی جسے دیکھ کر مارک پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اب ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو توک کے پاس تھا اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اصلی پتے توک اس آدمی سے بولتی ہے کہ آنگا کو اس نے کیوں مارا جس پر وہ آدمی بولتا ہے کہ وہ پزیس ہو گیا تھا اور اس آدمی کی بیٹی بھی پزیس تھی اور یہاں پر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ بچی اسی آدمی کی بیٹی تھی یعنی کی ادھک اب توک یہاں پر یہ بولتی ہے کہ انسانوں کو مورک بنانا بہت ہی آسان ہے اور دوستوں یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ توک کا ہی کام تھا اور اسی نے اس آدمی سے یہ کام کروایا تھا وہ جو چاہتی تھی توک آگے یہ بولتی ہے کہ اس آدمی کی بیٹی کا شریر اب آگے کسی اور بچے کے لئے آفرنگ ہوگا اور اب ایک نیا بچہ یہ سب کرے گا ساتھ ہی وہ آدمی کسی کو بھی بچا نہیں پایا بس اپنی بیٹی کے بارے میں ہی سوچتا رہا یعنی کی یہ آدمی غلط نہیں تھا بلکہ توک غلط تھی وہ آدمی یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ توک کوئی نورمل انسان نہیں ہے اور یہ ہم بھی سمجھ پاتے ہیں تب ہی ہم توک کے اصلی چہرے کو دیکھتے ہیں جو کی ایویل تھا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس ڈیویل یا پھر سیٹن تھی اور وہ خود کو ہم کہہ کر ریفر کر رہی تھی کیونکہ ایویل اس دنیا میں بہت ہے یعنی کی سٹارٹنگ میں مارک نے جو کہانیاں سنائے تھے اس کریچر کے بارے میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ڈیویل تھا اور یہاں پر جتنے بچوں کی سپیرٹ تھی وہ اس کے قبضے میں تھی اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ سارے گوسٹ وغیرہ بھی ڈیویل سے ڈرتے ہیں اور یہ سارے کام جو کروائے تھے یہاں پر اس ڈیویل نہیں کرائے تھے اور توک نے جو ریچول کروائے تھے وہ اس کو بچانے کے لئے نہیں تھے بلکہ ان سبھی کو ہام پہنچانے کے لئے تھے اب توک یہاں پر مارک کی بیٹی کو زمین میں گارڈ دیتی ہے اور اس پر بھی کوئی ریچول کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ جلدی ہی ہر چیز میں بس جائے گی ادھر ہم مارک کے گھر پر اس کو زکمی حالت میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور الان وہاں پر آتی ہے اور مارک پر انگہ پر فیول ڈال کر سارے گھر کو آگ لگا کر سب جلا دیتی ہے بسیکلی یہاں پر الان پر ایویل نے ریچول کیا تھا جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو گئی تھی بسیکلی وہ کائنڈ آف زومبی تھی اور یہ سین مووی کی سٹارٹنگ والے سین جیسا تھا یعنی کی ادھک کے جیسا مطلب کی ڈیول اب یہاں پر الان کے روپ میں جائے گا اور سب جگہ تباہی مچائے گا اور بوم یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی روح یا پھر سول مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی پرسنلی مجھے اس کا کونسپٹ کافی اچھا لگا ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ بھی سکس پائنٹ ون سٹارٹ آف ٹین ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھ سکتے ہیں اور یہ مووی کافی زیادہ سٹریٹ فورورڈ ہے یہاں پر تھیوریز وغیرہ کچھ ہے نہیں سیمپل سا ہے کہ سیٹن نے یہاں پر سبھی کو پزس کر کے بچوں کو مارا اور بڑوں کو مارا تاکہ اس کو روح یا پھر سولز ملتی رہیں بسیکلی وہ سبھی کی سولز پر قبضہ کر رہا تھا اب یہاں پر بسیکلی دو چیز ہو سکتی ہیں توک کو لے کر کہ یا تو وہ کوئی شیمن ہوگی اور اس کے اندر ڈیویل ہوگا یا پھر وہ کوئی پروپر ڈیویل انکارنیشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ مووی جو ہے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دا ویلنگ کی یاد دلاتی ہے اگر آپ کو بھی ایسا فیل ہوا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے گوستلی